بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی تا فرمائے یہ تو صحت سے ریلیٹیڈ ہی آج کی میری ویڈیو ہے بہت ہی اچھی اور پرفیکٹ ریسپی ہے میدے کی گرمی جگر کی گرمی ختم کرنے کے لئے کیونکہ گرمیاں ہیں اور مشروبات جو ہیں بہت زیادہ پیے جاتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک زبردست سا مشروب بتاؤں گی جس کے پینے سے جگر کی گرمی ختم ہو جائے گی اور ویسے بھی گرمیوں میں اچھا ہے پیاس بھی زیادہ نہیں لگے گی اور افیکٹیو بھی بہت ہوتا ہے نظر کے لئے بھی بہت اچھا ہوگا اور اس کے لئے لینا کیا کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا میرے پاس بادام کی گریہ ہیں آدھا کلو گریہ میں نے لیئے ہیں اور اس میں دو کلو چینی ہم لوگ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں الائچیاں الائچیاں کو اس طریقے سے آپ لوگ انہیں کھول لینا ہے اور یہ آپ پر ڈپین کرتا ہے آپ لوگ اگر اس کا چھلکہ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ لوگ بیج ہی جسٹ ایڈ کر لیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے ان بیجوں کی وجہ سے بہت اچھا آ جائے گا تو بادام کو آپ لوگ انہیں رات کو بھگو دینا ہے اور صبح ان کو چھیل کے تو یہ مشروب تیار کر کے پوری گرمیاں آپ لوگ انشاءاللہ جگر کی گرمی میدے کی گرمی اور جسم سے ہر طرح کی جو گرمی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی گرمیوں میں اگر آپ لوگ مسلسل اس کا ایک ماہ کے لیے استعمال کر لیں تو آپ کو اس کا واضح ریزرٹ نظر آئے گا اب بادام کی گریوں کے ساتھ میں نے آدھی جو الائچیاں ہیں وہ مکس کر لیا اور ایک کپ پانی آئٹ کر کے میں اس کو اچھے سے گرائنڈ کروں گی یہ پاودر فارم میں آجائے بلکل اس میں بادام جو ہیں بلکل نظر نہ آئے تو اس طرح سے آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے کہ اس میں بادام کی گریوں اور الائچی کے جو اوپر والی چھلکی ہیں وہ بھی گرائنڈ ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے میں نے اچھے سے اس کو گرائنڈ کر لیا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ سارے بادام جو ہیں وہ پیسٹ کی شکل میں بن گیا ہے یہ دیکھئے اس میں ذرا سا بھی بادام یا الائچی کا دانہ یا چھلکا بلکل بھی نظر نہیں آرہا ہے اسی طرح سے سارے باداموں کو گرائنڈ کر لیں گے اور ایک بڑے دیکھشے میں آپ نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب ہم شربت بنائیں گے تو بوائل آکر یہ باہر کی طرف نہ آ جائے تو اس لئے میں نے ایک بڑے سائز کا دیکھشہ لے لیا جس میں میں نے بادام اور چینی ایڈ کر دیا چینی کی مقدار میں اور لڑی آپ لوگ کو بتا چکی ہوں کہ دو کلو میں نے چینی لی اور اس میں میں ایڈ کروں گی ایک لیٹر پانی کیونکہ دو کپ پانی میں اور لڑی اس میں ایڈ کر چکی ہوں اب یہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ساتھ ہی پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے ہم لوگ پکا لیں گے پکانے کے دوران آپ لوگوں نے اس کو مسلسل حلاتے رہنا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ اس کو بوائل نہ آئے اور اگر بوائل آئے بھی تو یہ دیکھشے سے باہر نہ آئے پانی ایڈ کر دیا میں نے یہ ایک لیٹر اور اب اس کو پکائیں گے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ساتھ میں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن مرس پریس کر دیجئے اور ساتھ میں آل کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ اس کا نوٹیفیکشن بھی آپ کو مل جائے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے جی آل موس جو ہے شربت ہمارا ریڈیو ہو چکا ہے اس کو اچھے سے پکانا ہے تقریباً 20 سے 30 منٹ لگیں گے اس کو کمپلیٹ ہونے میں کیونکہ جب بھی ہم لوگ کوئی شربت بناتے ہیں تو جب تک یہ ہمارا جو شربت ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایک تار نہ ہو جائے تو ہم لوگ تب تک اس کو پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ٹھیک بھی ہو گیا اور اس کا کلر بھی جو ہے نا آل موس چینج ہو چکا ہے تو اب میں جلے کو کر دوں گی بند یہاں پہ تھنڈا ہونے پہ ہم اس کو ایڈ کریں گے کسی بھی بوتل میں آپ بھی گھر میں کوئی پینے والی بوتل ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بوتل ہے ایکسٹرا تو آپ اس میں کھال کے رکھ لیں اور جب بھی پیاس لگے دن میں ایک سے دو دفعہ یوز کریں اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کو اس کا فائدہ ہوا یا نہیں کیونکہ ہم لوگ یوز کرنے تھے تو الحمدللہ بہت افیکٹیو ہے بہت اچھا ہے تو یہ تھی میری آج کی مزدار سی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو مست ٹرائک کی دے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ